ابھی آپ کو برائے راست یہ چلتے ہیں اس وقت وفاقی وزیر جام کمال اہام گفتہ ہو کر رہے ہیں جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے لیے اللہ نے وسائل رکھے ہیں مادنیات کے صورت میں کوئلے کے صورت میں کسی اور زراد کے صورت میں یہ وہیں کے لوگ مزدور ہیں وہیں سے کسی کا گھر چلتا ہے بزار چلتا ہے مارکٹ چلتی ہے کس نے جا کے مہا اور انویسمنٹ کرنی ہے اور عام ایک انسان کا مزدور کا ایک ان پہ دہشت گانا حملہ کرنے کے ان کو شہید کرنا میرے خیال یہ بہت واضح کر رہا ہے کہ ہم لوگوں میں بھی شعور پیدا کر رہے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ ان کی زندگی آج کل کے دور میں آپ کیا چاہتے ہیں آج کل کے دور میں ہر انسان اپنی زندگی میں بیتری چاہتا ہے روزگار چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے ایک آگے ایک اچھا مستقبل چاہتا ہے ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ دے رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد بنیں آپ جا کے اپنی زندگیوں کو ضائع کریں اور کل کو یہی بیس سال گزر جائیں گے اور پھر یہ پشتاواب ہوگا سب میں کہ ہم نے کونسی روش کونسا مقصد اختیار کیا جو برستان میں پہلے بھی ہو گا ہے آج سے چالیس پچاس سال پہلے اگر آپ جائیں جن لوگوں نے اسی بڑکانے میں ملک کے خلاف اور اپنی بڑوں کے خلاف احتجاجیں کی اور ایک بہت سخت رویہ اپنایا جو ان میں سے آج زندہ ہیں انہوں نے کہا ہم نے غلط فیصلے کیے تو میرے خیال سے ہمیں اگر برستان میں سنجیدگی ہے تو برستان کی سنجیدگی اور برستان سے مخلص وہ ہے جو برستان کے لیے کام کرے لوگوں کے مسائل حل کرے روزگار بناے روڈ بناے سکولوں کو ٹھیک کرے اسپتالوں کو ٹھیک کرے سیاسی اپنی ایک جدوجہت ہے اس میں حصہ ڈال کے اچھی قیادت بن کے سامنے آئے اگر آپ لوگ کو بہت شوق ہیں غلط فیصلے کی خدمت کرنا تو سیاست میں آئے کام کریں خدمت کریں مشکل کام یہ ہے آسان کام تو چار بندوں کے اٹھا کے کچھ لوگوں کو بچارے محصولوں کو روڈ پہ اتار کے مانا بڑا آسان کام ہے اپنی زندگی صرف کریں اپنا اٹھنا بیٹنا ختم کر کے محنت کر کے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائیں سلاب زدگان کی مدد کریں جو بچارے بے روزگار ہیں ان کی مدد کریں لسکریں لسحت میں حصہ ڈالیں پھر جا کے لوگ اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اس طرح کی کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں ہم جن کے ہاتھوں میں ہیں یقینی طور پر پیسہ لگ رہا ہے برشتان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے پیسہ لگ رہا ہے یہ پہلے بھی لگ چکا ہے ابھی بھی لگ رہا ہے اور آگے بھی جا کے لوگ کوشش کریں گے کہ اسی طرح کا ماحول بنائیں اور میں امید کروں گا کہ ہم یہ جو پیغام میرا آپ کے لیے ہے یہ بڑی سنجیدی ایک ساتھ ہے اس میں یعنی کہ کوئی سیاستت کی بات نہیں ہے یہ جو پیغام میرا آپ کے لیے ہے یہ بڑی سنجیدی ایک ساتھ ہے اس میں یعنی کہ کوئی سیاستت کی بات نہیں ہے ہیں کمزوریاں یقینی طور پر ہوں گے سیاسی معاملات میں بھی ہوں گی سیاسی جو ہماری نمائندگی ہے اس میں کمزوری ہوں گی لیکن اس کا حل ہمیں نکالنا ہے لوگوں کو ایک اچھا مستقبل آگے کے لیے دی رہا ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ ہم بلوشتان ایک ایسے ڈگر کی طرف نکلا ہے اور یہاں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جن میں افیکٹ بھی عام انسان اس کی زندگی پر فرقا رہا ہے جو روڈ پہ جاتا ہے جو کاروبار کر رہا ہے اس کی زندگی میں خوف و حراس کے ماحول پھیل رہا ہے تو میں امید کروں گا کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں اور جو لوگ میری بات بھی سمجھ رہے ہیں وہ بھی سنجیدہ تھنڈے زینوں کے چیزوں کو سوچیں کہ انہوں نے اپنا مقصد جو بنایا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا اور جو اصل مقصد ہے اس کو اپنانا چاہیے کام کریں بلوشتانی بن کے کام کریں صرف کریں اپنی زندگی یہاں کے لوگ کی زندگیوں کو بہتر کرنے میں مفاقی وزیر جام کمال خان کبروشتان کی زلا دکھی میں کانکنوں پر دہشت گردوں کے حملے سے مطالق آم گفتگو انہوں نے کہا کہ دکھی میں بے گنہا میند کا شوک خون بھایا گیا ہے دکھی میں بے گنہا میند کا شوک خون بھایا گیا مصوروں کو بسوں سے اتار کر مارا گیا معصوم لوگوں کی جانے لینے والے کس طرح سبے کی خدمت کر رہے ہیں ایسا کہیں جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے خصوصی گفتگو کر رہے تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے